لبائی 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 کافی نہیں خالی اس گلدہ رنج ہونا کہ ایسی یہ کچھ نہیں کر سکے یہ بھی کافی نہیں اندھے واسطے کچھ عملن کرنا میں ضروری ہے پھر آپ نے اپنی تمام زندگی وقف کر دیتی کہ میں ایسی کتاب اور ایسے حوالہ جات اور ایسی ایک تصنیف دے کے جامانگا امتنوں کہ قیامت تک میرے نبید امتی میرے نبید عاشق جردو بھی انہوں پڑے گا تے مچل جائے گا اس طرح پھر اللہ تعالی نے اس کلم تو بہت سارے کو کم لیا رائے محمد کمال جیسا ایک رائٹر اٹھیا اس نے غازی المدین شہید کتاب لکھی با خدا اس دے چار صفحے پڑن تو بعد انسان اپنی آپ تو بار ہو جاندہ کیونکہ عاشق اندھی ہیں گلان نا اور وہ بھی سچے اندھی ہیں پھر انہوں نے لکھیا نامو سے رسالت کے ساتھ شہید اللہ 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 انسان دے اندر ایک عشق دی اگ جلا دے شولا اس سارا کچھ میرے قائد نو اذبر سی اسی تا صرف اوالے دے سکتے نا میرے قائد نو اذبر سی جت تو شروع کرو اتھوں گا لگو حضور دی امت حضور نال وفا کرے بس اور اس سے وفاچ بکائے اگر اے وفا نہیں تا سارا کچھ فنائے عمل ہوئے صالح ہوئے دنیا ہوئے دین سب کچھ فنائے اس سے وفاچ بکائے اگر اے وفا نہیں تا سارا کچھ فنائے اور اے گلت آنوں امام ربانی مجدد الفسانی جنہ دے استقامت دی شبی اسی کیا سکتے ہیں سارا کائے دے جس کو مرکت کا بھی شبستان راس نہ آیا کلندر تہ خاک تڑپتا ہے آپ فرمان لگے کہ آل کفر کے ساتھ بغض و اناد رکھنا یہ اصل ایمان ہے یہ اصل ایمان کی علامت ہے اس سے دے مقابل اے آکھیا جائے کہ اپنے انال حضور دے غلام انال محبت رکھنا الفت رکھنا اے بھی ایمان دی علامت ہے آخری حدیث پاک حضرت انس بن مالک کو روایت ہے کہ تن لوگ جنہوں بغیر حساب کتاب تو جنت داخل کر دیتا جائے گا او تن لوگ کون ان او تن لوگ ان ایک او شخص جڑا گھر تو نکلے آئے اس نیت نال کہ مسلمانہ دا لشکرے میں اس چھے شامل ہو جاما تاکہ اس دی شان و شوقت اس دا روب و دب دب با بار جاوے اے او شخص ہے جس نو قیامت آلے دن اللہ بغیر حساب کتاب تو بخش دے گا اور دوسرا او شخص جڑا اس نیت نال نکلے آب کہ میں اللہ دی رات جہاد کرانگا میں کافر انہوں تا قتل کرانگا مشرق انہوں تا قتل کرانگا اللہ اور اس کے رسول دے دشمن انہوں تا قتل کرانگا لیکن میری خود شہید ہون دی تمنا نہیں فرمایا قیامت آلے دن اس دا گھٹنا تے جناب خلیل اللہ دا گھٹنا برابر ہوئے گا اس طرح اس طرح ملے ہوئے گا اور تیسرا او شخص جڑا اس نیت نال گھروں نکلے آ جہاد دی نیت نال کہ آج کافر میرے اتھو جتنے قتل ہون او بھی مارانگا اگر میں اللہ دی رات شہید ہو جاما تے اے بھی ذہے نصیب فرمایا قیامت آلے دن اس حال پیش ہوئے گا کہ جس ہتھیار نال اس نے جہاد کیتا ہوئے گا اور انہیں برہ نہ کر کے اس موڑے تے رکھی ہوئے گا تے وہ لوگوں نے کہندہ آ رہے ہوئے گا راہ دے دیو اسی حضور دے دین واسطے اپنی جان قربان کرنا اور اگلی گال بڑی مزدار ہے نہ لگے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آلے دن اگر اولوالعظم رسولہ نو کہے گا نا سانو راہ دے ہو دے ہو تے وہ بھی راہ دے دے انگر اللہ تعالی سانو آخری گال تے عمل کرن دی توفیق سانو آخری نمبر تے رکھے کہ ایسی حضور دے دین دے واسطے حضور دے دشمنہ نو دی گردن اتار بھی سکیے جے دینی پہ جائے تھے اور باخوشی دے دیئے اور اس نیت نہ دے دیئے کہ یا رسول اللہ میرا تنوی تو آڑے واسطے میرا منوی تو آڑے واسطے میرا اصلا سب کچھ رکھے ہی حضور واسطے کیونکہ ساڑے قائد دے سامنے کوئی کہندہ سی کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے آ فرما دے سانو جلے آسان گردنہ ودا دیتی ہیں اللہ تعالی ساڑی ہیں گردنہ ودیوں یا قبول کر لوے اور اس دے ست کے انہ دی برکت نال اللہ تعالی ساڑے قائد دے خلوص دی برکت نال ایک ذرہ خلوص سانو بھی دے وے اور انہ مینا تنو رائے گاں نہ جان دے ساڑے عمال نو اکارت نہ کرے سانو عمل دی توفیق دے اور ساڑے اندر او اخلاص او محبت او علفت بھار دے او تڑپ بھار دے کہ اسی حضور دے دین نو تختے لیایے اور پھر اتھے بیٹھ کے کہیے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے